آج کا یہ لیکچر منصب کے حوالے سے بہت اہم ہے یہ چوتھا پارٹ ہے منصب کے لیکچر کا قرآن پہلے دن سے روز آخر تک ہمارے لئے ہدایت ہی ہدایت ہے لیکن افسوس ہمارے حضراء منصب کرسی لینے کے خواہاں تو ہیں مگر قرآن پڑھنے کی زہمت گوارہ نہیں کرتے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا ہے یا صرف شادی بیعہ پر رکھ سکتی کے وقت دلن کے سر کے اوپر رکھنا وہ بھی رسمی طور پر نبھانے کے لئے آج میں قرآن سے حوالت دوں گا مصر کے اس وقت کے بادشاہ نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دربار میں اپنے برابر جگہ دی وہ ان کی خوبصورتی ان کے حسن کو دیکھ کر نہیں بلکہ ان کے علم کی وجہ سے تیس سال کی عمر میں ان کا وسط علوم دیکھ کر بادشاہ کو حیرت ہوئی اور وہ آپ کی علمی قابلیت کا محترف ہوا حضرت یوسف علیہ السلام نے بہترین پیش قدمی معیشت کی بادشاہ کے سامنے ایک بہترین ایکنومک سٹرٹیجی پلاننگ رکھی بادشاہ کے سامنے اس وجہ سے نہیں کہ میں جی سیلیبریٹی ہوں لوگ مجھے چندہ دیتے ہیں میں کرپٹ نہیں ہوں کرپٹ تو ہزاروں لوگ نہیں ہیں کیا وہ سب بادشاہ یا امیر بننے کے اہل ہیں کتنے لوگ آپ کو ملیں گے بچارے کرپٹ نہیں ہیں امیر سلطنت بننے کے لیے آپ کو معیشت کا علم اس پر عبور ہونا چاہیے جس مملکت کی معیشت اچھی ہوگی وہاں ترقی ہوگی چائنہ کو دیکھ لیں پوری دنیا کی نصف عبادی کا ملک کس بہترین طریقے سے سمحلہ ہوا ہے اپنے ملک کو وجہ ہر شخص کو روزگار دیا ہوا ہے اور یہاں ہمارے عزرہ ہمارے امیر صرف چند لوگوں کو نوکریاں دی ہوئی ہیں وہ بھی اتنی اتنی تنخواں پر جتنی ترقی آفتہ ممالک میں نہیں ہیں اور باقی کا طبقہ ان کے لیے صحت کارڈ شروع کی ہیں جی اب بھیق مانگنا تو آپ سکھا رہے ہیں اپنی قوم کو ان کو بھیق نہیں ان کو عزت کا روزگار دو ان کو سیلف رسپیکٹ دو ملک کرزے تلے ڈوبا ہوا ہے اور یہاں ہمارے وزراء کو آئیشوں سے فرصت نہیں ہے اپنے آپ کو خود کفیل کرو کیوں ورلڈ بینک سے آئی ایم ایف سے کرزے لینے جاتے ہو کرزہ بھی بھیق ہی کی ایک قسم ہے وہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے امریکہ نہیں ہیں کیا وہاں بھی تو سارے امریکہ ہی کئی بندے بیٹھے ہو ہیں ہمارے امیر یہ وزراء کب تک قوم کو بے وکوف بناتے رہیں گے صرف اور صرف اپنی کرسی کی پڑی ہوئی ہے کسی لیڈر کو عوام کا خیال تھا نہ ہے صرف ایک قائد اعظم تھا جو کہ مخلص تھا اس ملک سے کاش وہ چند سال اور زندہ رہ جاتے تو آج ملک کا نقشہ کچھ اور ہوتا حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو تجویز پیش کی کہ خوشحالی کے سالوں میں کسرت سے کاشت کرائی جائے اور غلہ ماء بالوں کے محفوظ رکھے جائیں اور ریایہ کی پیداوار میں سے خمس لیا جائے میں پوچھتا ہوں عوام سے ٹیکس کیوں نہیں لی جا رہا ڈنڈے کے زور پر لو یہ آپ کی ناہلی تھی ہر پاکستانی سے ٹیکس لیا جائے ورلڈ بینک سے بھیک مانگنے کے بجائے اپنے ملک سے ٹیکس ریوینیو جنریٹ کریں میکینیا گیا یہ غریب ملک ہے وہاں پر دکاندار پر یہ لاغو ہے کہ وہ رسید کاڑ کر سمان بیچے گا چھوٹا سے چھوٹا دکاندار اور یہاں پر ہر شخص اپنی آمدنی کو چھپاتا ہے ماں سوائے چند کے تو یہ ناہلی امیر سلطنت کی ہے پیورس بات کہاں سے کہاں نکلی جاتی ہے یہ موضوع ہی اتنا حساس ہے یہ میری آواز نہیں یہ ہر اس پاکستانی کی آواز ہے جو بچارہ سسک رہا ہے بھوک سے مر رہا ہے آٹا دال اس کی پاہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے امیر صاحب مفلسی اور بھوک عدب و عداب مٹا ڈالتی ہے جب پیٹ میں بھوک ہونا خیر سنتے رہیے آگے چل کر میں بتاتا ہوں آپ کو کہ صحیح امیر ہوتا کیسا ہے مفلسی اور خیر نظر ہے امیر ہوتا Facebook امیر左 ہوتا ہے